اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بھئی گاؤں میں پیرہ لگا ہوئے اس ٹیم مطلب رات میں دیکھو ہمارے گاؤں میں مطلب ہم رات میں گاؤں کے پیرے پر پیٹے ہوئے ہیں اپنی شت پہ ہی ہے بھئی دیکھو بھائی گاؤں میں چور اترنے کی بھائی سمباؤں نہ ہو رہی اس لئے گاؤں میں پیرہ لگا رکھا تیرہ لگا رکھا اور دیکھو گاؤں میں سب لوگ سو ہوئے ہیں اور تقریباً ٹائم ہو رہا ہے دیکھو بھائی بارہ بچ کر اکیس منٹ اور فیلحال ہم اپنی شت پر ہیں اور گاؤں میں ماشاءاللہ کافی روشنی ہو رہی ہے سب لائٹ چلی ہوئی ہے ہے کہ ہمارے گاؤں میں بردان جی نے بہت بڑی لائٹ لگا رکھی ہیں تلاب کے پاس اور بھی بہت مطلب یعنی کہ اس کا بھی لائٹ کا بہت فائدہ ہو رہا ہے دیکھو ادھر تک نظر آ رہا ہے نا دور تک دیکھو لائٹ مارتے ہیں مطلب پورا کافی نظر آ رہا ہے اور بھائی چورو بھی سمباؤں نہ بتا رہے ہیں چورو تر رہے ہیں ایسے سننے مارا کش دیکھو بھائی کافی لوگ ماشاءاللہ جاگے ہوئے ہیں ادھر بھائی سب پورا مطلب دیکھو یہاں سے ایسے بھائی رات کو جاغنہ ہوتا ہے مطلب آج ہمارا نمبر ہے پیرے پر ہم اور ہمارے پڑوس میں کے ساتھ ہی جو لوگ ہیں بھائی وہ آسل بھائی ہے آسیب بھائی ہے ہمارے ہیں اور ہی ہمارے آسیب بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ ہم ایک ساتھ مطلب جاگرے سب ٹھیک ہے دیکھو یہ ہمارے ہم تالاب ہے یہ سب دیکھو یہاں پرلی طرف یعنی کہ یہ جو ہے یہ سامنے جس سے یہ یہ سب تالاب ہیں تالاب اور ہم اس لئے جاگرے بھائی دیکھتے ہیں بھائی بتا رہے ہیں کوئی کچھ سننے مارا نظر تو بھی کوئی آیا ہے نہیں دیکھنے میں تو لیکن ہم جلا جلا کے اپنی چھتوں پہ لائٹ مار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری چھت ہے ہے یہ جو ہے مطلب یہ جو یہ ہے دیکھو اور بھائی سب بہت جاگ رہے ہیں ہماری چھتوں پہ بھائی سب تقریباً کافی لوگ جاگ رہے ہیں دیکھو یعنی کہ ایسا نظر آ رہا گاؤں کا نظر آ رہا فیلال ایسی یہ سیچویشن ہے گاؤں کی اور ٹائم تو بتا ہے ہمیں نہیں لگ بھائی آپ تقریباً یہی بارہ بجھ کر رات کے ساڑھے بارہ تیس ہو رہے ہیں اکتیس اگرس ہے اور جی گاؤں میں سب سنسان ہے ایدھر بھی مطلب کافی لوگ جاگ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن در تو لگتا نہیں بھائی کیونکہ دو تین بھائی ہے ہمارے بھائی ہے بیٹھے دیکھو یہاں یہ اس لیے بیٹھے پیرے میں یہاں کونہ پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرنے والا ہے اور گاؤں کے آس پڑوس کے گاؤں ہمارے گاؤں سے ادھر ایک پڑھلے طرف بھدو پر آیا ہے اس میں بھائی پیرہ لگا ہوا ہے یعنی کہ گاؤں میں پیرہ لگ رہا ہے در سے بھی آواز آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو سننے رہی ہوگی بھائی کیمرے میں اور پھر بھی دیکھو یہ ہمارے مطلب گاؤں کا ہم ایک سائیڈ میں ہی ہے ہمارے یہ ادھر مکان یہ سامنے بھی مکان ہے یہ اور ادھر بیک سائیڈ بھی ہمارے سب ہے اور آگے جو ہے یہ آگے آگے تیر طرف تالاب ہے سب یہ دیکھو یہ آگے جنگل ہے دور تک وہاں تک تو لائٹ بھی نہیں پہنچ رہی بھائی جالی تک ہی لائٹ رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں کتوں کی کچھ آواز آ رہی میں اپنے مو پہ ٹوڑ مار رہا ہوں اسے دورات میں دیرہ ہو رہا نا اور آواز آپ لوگوں کو بھی سننے ہوگی اور سننے میں یہ آتا ہے کہ جب کتوں بھونکتا ہے کوئی کوئی آدمی ہوتا ہے اس لئے ہم یہ ہماری گلی ہے بھائی ہم ادھر سے دیکھ رہے مطلب کتوں کی آواز آ رہی سننے میں یہ جو مکان ہے یہ ہمارا ایوی لینٹرن نہیں لگتا ہے بھائی کنٹرکشن کا کام چالو ہے ابھی کچھ کام فائنل نہیں ہوا یہ ہم جو بھائی ہم ہوا یہ واصل بھائی آری کے شرط پر بیٹھ کے پیرا دیتے ہیں یہاں اوپر دوسرے منزل پر اور کتوں کی آواز آ رہی تھی لائن کتے کچھ ٹائم ایسے بھی بہنکتے رہتے ہیں جہاں درنے کی بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ تار ایسے بھوکتے رہتے ہیں کتے آپس میں لڑتے رہتے ہیں رات میں لیکن گاؤں کے بڑھ لوگوں نے ہم سے بتایا کہ بھائی جب بھی کتے بھوکتے ہیں تو یہ تو آدمی کو دیکھ کے بھوکتے ہیں جو دوسرے اوپر آدمی ہوتا ہے اس کو تو اکتے زیادہ تر بھوکتے ہیں لیکن ایسا سننے مارا لیکن نظر تو میں آنے بھوکتے ہیں چاروں طرف ٹوچ میں دیکھو بھائی سب یادی کے پہرے کا نمبر ہے آلکھا سب بھائی اس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک دن بندہ جاگ لو دو بھائی جاگ لو یا تین جاگ لو اس کے بجے سے مطلب پورا ہو جاتا ہے نا جاگ نکا پھر اپنے کسی بھائی اور کو ضرورت نہیں پڑتی جاگنے کی دیکھتے رہے ہو لائٹ مار کے دار کیوں ادھر بھائی کچھ ٹوچنی کماری نا اس کے بجے سے دار لائٹ لوٹ مار کے دیکھتے رہتے ہیں یہ اوپر کی اچھتا ہے اس سے بڑھلی طرف یہ ہے نا یہ تلاب ہیں تلاب تو اس لئے اور یہ ہمارے ہاسی بھائی دیکھو سکونے پہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی وہاں ہاسی بھائی ہمارے سکونے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ پورا مطلب اچھا ادھر سے زیادہ سمباؤنہ ہوتی ہے یہ جو لائٹ لگ ہوئی ہے یہ مین راستہ گاؤں میں آنے گاؤں اس پہ سے ہی زیادہ سمباؤنہ ہوتی ہے کہ لوگ کچھ اندر آتے ہیں یا جیسے بھی ہوتا ہے وہ اسے تو کوئی اگر کسی کو گسنا بھائی کیسے بھی آ سکتا ہے وہ ادھر سامنے جنگل ہی پڑا ہوا ہے ان مکانوں سیدھر یہاں سے مطلب یہ مکان ہے ان سے سیدھر یہ سب جنگل ہیں یہاں یہ سامنے ادھر سکتا ہوں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور دو بھائی ہمارے اب ہمارا بارہ بجے تک نمبر ہوگا وہ ایک بجے تک ہے ہمارے ڈیوٹی پھر ان کا نمبر آجے گا بھائی یہ ہے جو پڑا ہوگا ہے نا یہ سو رہے دونوں ایک واسل بھائی ہے یہ سو ہے ان کا نمبر ہے پھر یہ سامنہ بھائی ہے ان کا نمبر ہے سونہ کے بعد پھر ان کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد ہمارا ایک بجے تک ہے ہم مطلب پورا دیکھ رہے نا اس کے بعد پھر سارا مطلب چیک کرتے رہتے ہیں در ادھر سے یہ چار پائی بھی ڈال لکھیں چار پائی کے پاس لٹ رکھ رکھا ہی سی بھائی ہم پھر جا گئے ہاں سو جائیں گے ہماری چار پائی پڑی ہوئی ہے اور بھائی دوستو ہمارے چینل کو ہم نئے نئے ہیں کچھ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں دوسرے تک پہنچانے میں ہماری بھائی پوری مطلب صحیح کریں ہمارا آپ لوگوں سے امید ہے بھائی چینل پہ آئے ہیں ہم بھی ابھی وہ لوگ بنانا سٹارٹ کرا شاید دوسرے لوگ ہمارا ہے اور سبھی آپ لوگوں سے بھائی زیادہ امید ہے بھائی آپ سپورٹ کرو گے تو اور دکھاؤ بھائی گاؤں میں مطلب پیرہ دینے کا طریقہ آج بتائیں گا ہم آپ کو آگے بتائیں گے گاؤں میں کیسے کس طرح کا ہمارا گاؤں ہے دن میں آپ سب دکھائیں گے کیسا ہمارا گاؤں دیکھنے میں لگتا ہے یہ ہمارے ازامہ بھائی ارکا اس میں وہ رکھے ہوئے ہیں بٹوڑا ہے یہ بٹوڑا بھولتے ہیں ہمارے اس کو یہاں اس میں گھسے لگا رکھے اس پر مطلب پلی ڈھگ رکھی کہ بارش کی وجہ سے بھائی اس میں پانی پونی نہ ہوگا اور یہ دھر بھی ہمارے مکان ہے مطلب پورا یہ یہاں سے وہاں یہ یہ سب سوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے بھائی ہم آج کا بھولک کرتے ہیں یہ ختم اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں